امسال بیسوہ باب میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے کاہل آدمی جاڑے کے باعث حل نہیں چلاتا اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا راسترو سادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں بادشاہ جو تختے عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک و راست ہیں کے نہیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے خواب دوست نہ ہو مبادہ تو کنگال ہو جائے اپنی آنکھیں کھول کہ تو روٹی سے سیر ہوگا خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے زارو مرجان کی تو کسرت ہے لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گرب و رکھ لے دگا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا موں کنکروں سے بھرا جاتا ہے ہر ایک کام مشورت سے ٹھیک ہوتا ہے اور تُو نیک سلا لے کر جنگ کر جو کوئی لطرہ پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے اس لیے تُو مو پھٹ سے کچھ واسطہ نہ رکھ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا اگرچہ ابتدا میں میراس یک لخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا تُو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا دو طرح کے باٹ سے خداوند کو نفرت ہے اور دگا کے ترازو ٹھیک نہیں آدمی کی رفتار خداوند کی طرف سے ہے پس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندہ ہے دانا بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر دعانے کا پہیہ پھرواتا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندونی حال کو دریافت کرتا ہے شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہیں بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے جوانوں کا زور ان کی شوقت ہے اور بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل ساف ہوتا ہے مار کھانے سے دل سافت ہے